بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دوست ایک دوسرے سے وعدے کر کے جنگل کی جانب جاتے ہیں گے اگر کوئی مسئیبت کوئی مشکل کوئی جانور آیا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن جو ہی مشکل آتی ہے تو ایک دوست درخت پر چڑ جاتا ہے اور دوسرے دوست کو ریچ کھا جاتا ہے ایسی ایک سٹوری آپ کو سناؤں گا جب بیلروس کی جانب سے بیلروس کے سربراہ الیکزنڈر لوکاشنکو کی جانب سے ایک وارننگ دی گئی جو کہ میں نے تھم نیل کے اوپر لکھی ہے الیکزنڈر لوکاشنکو نے کہا کہ میں جنگ کو جوائن کر سکتا ہوں رشیہ کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف لڑ سکتا ہوں ایک صورت میں الیکزنڈر لوکاشنکو نے کیا صورت بتائی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن الیکزنڈر لوکاشنکو کی اس وارننگ کے ساتھ ہی چھے ممالک کے اندر دوڑیں لگ گئی چار تو نیٹو میمبر کنٹریز ہیں دو نون نیٹو میمبر کنٹریز ہیں لیکن آل موسٹ نیٹو میمبر کنٹریز ہیں یہاں پر دوڑیں کیوں لگیں اور ایک سپیسیفک ایریا ہے جس کی جو لنٹھ ہے وہ سو کلومیٹر ایک سو دس کلومیٹرز ہے وہاں پر تمام نیٹو کی جو فورسز جو ایسٹن فلانک کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بائیڈن اور نیٹو ممالک نے اتحادیوں نے تیانات کر رکھی ہیں وہ تمام اب ایک سو کلومیٹر کے علاقے کے گرد موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور انہی چھ ممالک میں وہ دو دوست بھی ہیں جن کی کہانی آپ کو میں نے سنانی ہے لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں میں نے گزشتہ وڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ نیٹو نے یوکرین کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا کہ آپ نے لائٹیں کم جلانیا آپ نے اسلحہ کم استعمال کرنا ہے اور یہ ہے سلوشن آپ کے مسئلے کا اور یہی ہوا کہ گزشتہ روز رشیا کے جانب سے ہیوی قسم کی سٹرائکس کی گئیں یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر اکارڈنگ ٹو یوکرینین ڈیفنس منسٹری رشیا نے چھتیس میزائل دا گئے یوکرین کا جو لویو کا ریجن ہے اس سمیت رشیا نے چھتیس سٹرائکس کی ہیں اور ان چھتیس میں سے یوکرین نے پکڑے صرف سولہ میزائلز یہ ریشو بہت کم ہے یوکرین ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم رشیا کی سٹرائکس کو روک لیتا ہے لیکن جو ایک نئی پولیسی متعارف کروائی نیٹو کی میٹنگ کے بعد جو یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس لائیڈ آسٹن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوکرین کو مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ٹریننگ بھی دے رہے ہیں کہ کم اسلحہ استعمال کرو مال مفت دلے برہم سمجھ کر آپ نے اسلحہ استعمال نہیں کرنا تو اس کا نتیجہ تھا یہ کہ چھتیس میں سے سولہ میزل سٹرائکس روکی یوکرین نے اور باقی اپنا جو ائر ڈیفنس سسٹم جو میزلز ہیں وہ بچانے کے جکر میں یوکرین اپنا نقصان کروا گیا بیس میزلز نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا لیکن ٹارگٹ رشیا کا انرجی انفرسٹرکچر نہیں تھا بلکہ رشیا کا ٹارگٹ تھا وہ اسلحہ اور گلا بارود جو کہ نیٹو ممالک یورپین کانٹریز کی جانب سے ان دنوں یوکرین کو کافی ٹیمتی اور ہیوی قسم کا اسلحہ آپ کو معلوم ہے کہ ملنے والا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رشیا کی جانب سے تو رشیا کی یہ ہیوی سٹرائکس جو ہیں وہ سکسیس فل رہی اور ان سٹرائکس کے بعد واغنر کے جو سربراہ ہیں یفگینی پروگوزن انہوں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ دو سے تین سال لگیں گے رشیا کو ایسٹرن یوکرین اور صدرن یوکرین کو کنٹرول کرنے میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ان سے جب سوال کیا گیا کہ بخمت کی جو بیٹل چل رہی ہے تو لگتا ایسے ہے کہ آپ منٹوں اور گھنٹوں کے اندر بخمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو واغنر کے سربراہ نے کہا کہ میں آپ کو بخمت کا بتا دوں کہ بخمت ہم مارچ کے مہینے یا پھر اپریل کے مہینے تک کنٹرول کر لیں گے یہی واغنر کے سربراہ بخمت کو کنٹرول کرنے کے لیے دوہزار تیس کا بتا رہے تھے کہ دوہزار تیس کا ٹائم لگے گا کہ ہم بخمت ریجن سمیت جو ڈانیسک اور لوہنسک پورا ڈانباس ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت لمبا ٹائم بتایا جارہا تھا واغنر کے سربراہ کی جانب سے لیکن یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنے کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ فیبرری کے انڈ تک لاسٹ ویکس تک بخمت جو ہے وہ رشیہ کے انڈر کنٹرول آ چکا ہوگا لیکن یفگینی پروغوزین نے یہ بھی کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے یوکرین کی سٹریٹیجی پر ابھی یوکرین جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفینسیو ہو اگر یوکرین نے کوئی اٹیک سٹارٹ کیے یا پھر یوکرین کو کوئی لیتل ویپن نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی جانب سے ملا اور یوکرین نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی تو پھر یہ جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے جو ڈیڈ لائن بتایا ہے اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے اب یوکرین کی جانب سے پلاننگ کی جاری ہے کہ یوکرین اپنے اوفینسیو کا آغاز کرے گا ایک نئی جنگ کا ایک بڑی جنگ کا آغاز کرے گا کریمیا کو کنٹرول کرنے کریمیا کو رشیہ سے واپس لینے کے لیے اور اس جنگ میں اس پلاننگ میں امریکہ ساتھ دے رہے یوکرین کا اور اس بات کو ایڈمٹ کیا امریکہ کی انڈر سیکرٹری نے ایک انٹرویو کے دوران ایک پوڈکاسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہو امریکہ کی انڈر سیکرٹری نے کہا کہ ہمارا جو حدف ہے ہم رشیہ کا حدف تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس جنگ کو لے کر امریکہ کا حدف جو ہے وہ امریکی انڈر سیکرٹری نے بتایا اور یہ کہا کہ ہمارا جو حدف ہے امریکہ کا جو حدف ہے اس جنگ کو لے کر وہ ہے کہ ہم نے یوکرین کو کرائمیا واپس دلوانا ہے اور تمام علاقے یوکرین کے ہم نے یوکرین کو واپس دلوانے ہے اور رشیا کو توڑنا ہے رشیا کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس سے پہلے اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی چیچنیاں کو لے کر جو چیچن ریپبلک ہے اس کو لے کر اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ چیچن ریپبلک بہت جلد رشیا سے ٹوٹ جائے گا اس بات کا جواب رمضان کا دروف جو چیچن سربراہ ہیں انہوں نے اس انداز میں دیا تھا کہ کچھ نہیں ٹوٹنے والا رشیا سے اور رشیا یوکرین کو اور یوکرین کے اتحادیوں کو توڑ کر رکھ دے گا تو واگنر کے سربراہ نے کہا کہ اگر کرائمیا کی جنگ کا آغاز کر دیتا ہے یوکرین تو پھر ہماری ڈیڈلائن جو ہم نے دی بخموت کو کنٹرول کرنے کی اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یوکرین کرائمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بڑے حملے کر سکتا ہے کیونکہ انٹرنی بلنکن امریکہ کے سیکیٹری آف سٹیٹ نے ایک سٹیٹمنٹ کے دوران کہا ایک زوم میٹنگ کے اندر وہ موجود تھے جہاں پر گفتگو کرتے ہوئے انٹرنی بلنکن نے کہا کہ کرائمیا پوتن کی ریڈ لائن ہے اور ہمیں پوتن کی ہر ریڈ لائن کا خیال رکھنا چاہیے یہ انٹرنی بلنکن گفتگو کر رہے ہیں جن کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا انٹرنیشن میڈیا کے اوپر جو ہلکے ہیں جو ریپبلیکنز ہیں اور یورپین کنٹریز ہیں اور یوکرین کے آفیشلز کی جانب سے انٹرنی بلنکن کی سٹیٹمنٹ پر انہیں کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ پوتن کی ریڈ لائن کا کب سے خیال رکھنا لگے بہرحال انٹرنی بلنکن نے کہا کہ کرائمیا پوتن کی ریڈ لائن ہے اور اس کو ہم نے کروس نہیں کرنا چاہیے ہمیں کرائمیا کو نہیں چھیڑنا چاہیے بہرحال یہ جو چار علاقے ہیں لوہنسک ڈانیسک زپریزیا اور خرسن ان کو واپس لینے میں یوکرین کی ہمیں مدد جاری رکھنی چاہیے ایز لانگ ایز ایٹ ٹیکس اور یہی وارننگ دی اسٹونیا نے اسٹونیا کے جانب سے بھی وارننگ سامنے آئی اور اسٹونیا نے کہا کہ اگر پوتن کو ابھی نہ رکا تو پھر بہت زیادہ ہم سب کو ہو سکتا ہے ہم سب سے مراد تھی ان کی چھے ممالک سمیت پورے نیٹو ممالک اور یورپین کانٹریز چھے ممالک سب سے پہلے اگر یہ جنگ پھیلی تو چھے ممالک سب سے پہلے جو ہے وہ فیس کریں گے ولادمیر پوتن کے اگریشن کو اور وہ چھے ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہیں تب سے جب سے الیکزنڈر لوکشنگ کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا انہوں نے ریپورٹرز کو مدو کیا اور ان سے کہا کہ میرے سے پوچھو کون سا سوال پوچھ سکتا ہے ریپورٹرز کی جانب سے بہت اچھے سوالات پوچھے گئے اور الیکزنڈر لوکشنگ کو نے بہت خوبصورتی سے ان سوالات کے جوابات دیئے ایک ریپورٹر نے سوال کیا الیکزنڈر لوکشنگ کو سے کہ کیا آپ اس جنگ کو جوائن کر سکتے ہیں آنے والے جنوں میں اس طرح کی انٹیلیجنس یوکرین کی ہے کہ انیورسری کے موقع پر بیلروس کی سائیڈ سے سرپرائز رشیہ کے جانب سے دیا جائے گا تو الیکزنڈر لوکشنگ کو نے جواب دیتے ہو کہا کہ بلکل ہم رشیہ کو جوائن کر سکتے ہیں اس جنگ کے اندر ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک بھی بندہ بورڈر کے اوپر مرا جس طرح کی حرکتیں یوکرین کے فوجیوں کے جانب سے کی جارہی ہیں اوور ہو رہے ہیں یوکرین کے فوجی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی بھی ہیں آپ کو بھی میں نے گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر دکھایا تھا تو الیکزنڈر لوکشنگ کو نے کہا کہ اگر ایک بھی بندہ ہمارا مرا تو پھر ہم رشیہ کو جوائن کر لیں گے اس جنگ کے اندر اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنے کی دیر تھی حالانکہ لوکشنگ کو نے یہ بھی کہا کہ میں پیس ٹاکس کو بھی ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اب بائیڈن انہوں نے کہا جو بائیڈن آ رہے ہیں پولین میں انہیں دعوت دیتا ہوں بلکہ میں اپنا تیارہ بھی بھیجوں گا جو کہ جو بائیڈن کو یہاں پر لے کر آئے گا اور لوکشنگ کو نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ولادمیر پوتن کو بھی یہاں پر منسک جو ہے بیلاروس کا دار الحکومت یہاں پر میں پوتن کو بھی لے کر آنگا اس بات کی میں آپ کو ہنڈرٹ پرسنگ گارنٹی دیتا ہوں اور میں جو بائیڈن کو لینے جانے کے لیے ایک تیارہ بھی بھیج دوں گا پولین اور ان دونوں سربراہان کو میں یہاں بٹھا کر یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن الیکسینڈر لوکشنگ کو نے کہا کہ پوتن تو آ جائے گا بائیڈن بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ بائیڈن یہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتا بائیڈن ڈیمیج کرنا چاہتا ہے رشیا کو بائیڈن توڑنا چاہتا ہے رشیا کو اور ہم اس جنگ میں رشیا کے ساتھ ہیں اور میں رشیا کو جوائن کر سکتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر اس صورت میں اب الیکسینڈر لوکشنگ کو کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو انٹرنیشن میڈیا پر وہی باتیں چلنے لگی کہ یوکرین بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا انورسری کے موقع پر جو سرپرائز رشیا نے تیار کر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ بیلاروس کی سائیڈ سے رشیا یوکرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنے کے بعد چھے ممالک میں دوڑیں لگی پہلا ملک تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے یا آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی پہلا ملک ہے جی یوکرین یوکرین نے اپنا جو بورڈر ہے بلاروس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ مضبوط آل ریڈی کر رکھا ہے اب مزید دستے اس سٹیٹمنٹ کے سامنے آنے کے بعد مزید فوجی اور مزید اسلحہ گولہ بارود جو ہے وہ موف کیا ہے یوکرین کے صدر بلادمر زولنسکی نے بلاروس کے بورڈر پر اور یہ موجود رہیں گے ایکسرسائز کریں گے فوجی چوبیس فیبرری گزرنے تک کیونکہ چوبیس فیبرری کی انٹیلیجنس ہے یوکرین کی کہ چوبیس فیبرری تک کوئی نہ کوئی سرپرائز یہاں سے کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے گا رشیہ دوسرا ملک جسے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی کیونکہ اس ملک کا ذکر الیکزنڈر لوکشنکو نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا وہ ملک تھا پولینڈ پولینڈ نے بھی اپنا جو اسلحہ گولہ بارود اور جو بھی ایسٹن فلانگ کو مضبوط رکھنے اور محفوظ رکھنے کے لیے جو نیٹو کے فوجی تیانات ہیں پولینڈ کے اندر انہیں موف کرنا سٹارٹ کر دیا بیلاروس کے بورڈر پر پولینڈ نے پولینڈ اور یوکرین کے علاوہ ہیں بلٹک سٹیٹ سب سے پہلے لیتھوینیا جو بورڈر کرتا ہے بیلاروس کو اس کے بعد لیٹویا اور پھر اسٹونیا یہ جو تین بلٹک سٹیٹس ہیں ان کے جانب سے بھی اپنے بورڈرز کو مضبوط کرنا سٹارٹ کر دیا گیا کہ بیلاروس اگر حملہ کرے گا یوکرین پر یا پھر رشیا کے ساتھ مل کر اس جنگ کو جوائن کیا بیلاروس نے تو پھر ظاہر ہے یہ جو ممالک بورڈر کر رہے ہیں بیلاروس کو اور رشیا کو یہاں پر سیکیورٹی آبویسلی ہائی ہائی الارٹ ہونی تھی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور لوکشنگو کی سٹیٹمنٹ کے بعد سیکیورٹی ہائی الارٹ ہوگی سپیشلی یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو میں ایک مثال دے کے بتا دوں جیسے ل او سی ہے لائن آف کنٹرول یہاں پر اگر گولی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے دونوں جانب سے فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر فائرنگ زیادہ ہو تو کیا ہوگا بھارت پاکستان آپس میں لڑ پڑیں گے ایک جنگ چھڑ جائے گی اگر ل اے سی پر اسی طرح کوئی فائرنگ ہوتی ہے کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا ہوگا کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز ہائے ہو جائیں گی اور اگر وہ ٹینشنز زیادہ ہائے ہوئیں تو پھر لاتھیاں بھی چل جاتی ہیں وہاں تو ڈنڈے بھی چل جاتے ہیں اور ڈنڈوں سے آگے اگر سیچویشن گئی تو چائنہ اور انڈیا کی جنگ چھڑ جائے گی لیکن یہ جو علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دنیا کے خطرناک ترین بارڈرز میں سے ایک ہے اور میرے مطابق یہ دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر ہے جسے کہتے ہیں سوال کی گیپ یا پھر اسے سواک کی گیپ بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر ہے یہاں پر اگر گولی چلی تو وہ عالمی جنگ ہوگی یہاں پر نیٹو کی جو فورسز جو ایسٹن فلانگ کو مضبوط رکھنے کے لیے موجود ہیں پولینڈ کے اندر بلٹک سٹیٹس لیتھوینیا کے اندر وہ اب اس سوال کی گیپ کے گرد بہت زیادہ اکٹھا ہیں اس سوال کی گیپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ویک پوائنٹ ہے نیٹو کا نیٹو کا ویک پوائنٹ کس طرح سے ہے کیونکہ سوال کی گیپ کے ایک جانب ہے لیتھوینیا سوال کی گیپ کے دوسری جانب ہے پولینڈ اور دو سائیڈز پر اگر ہم دیکھیں ایسٹ اور ویسٹ میں اس کے ایسٹ میں ہے بیلروس اور ویسٹ میں ہے رشیہ رشیہ کے جو ریجن میں نے آپ کو بتایا تھا کلین ان گریڈ وہ اس کے ویسٹ میں ہے تو درمیان میں یہ سو ایک سو دس کلومیٹرز کا یہ بارڈر ہے ایکچولی لیتھوینیا اور پولینڈ کے درمیان اور یہاں پر لوگ بھی رہتے ہیں اور یہ خطرناک ترین سرحد ہے جو کہ ایک عالمی جنگ کا سبب بھی یہ جو سوال کی گیپ کے اندر لڑائی ہے یا ٹینشنز ہیں یہ عالمی جنگ کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ اس گیپ کے اندر اس کوریڈور کے اندر لڑائی کا مطلب ہے رشیہ ورسز نیٹو اور بیلروس اور رشیہ متعدد مرتبہ اپنی سٹیٹمنٹس کے دوران بھی وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر ہماری جنگ سٹارٹ ہوئی رشیہ ورسز نیٹو تو اس سوال کی گیپ سے سٹارٹ ہوگی بیلروس اور رشیہ سو کلومیٹرز کے علاقے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو بلٹک سٹیٹس ہیں یہ نیٹو سے مکمل طور پر ٹوٹ جائیں تو یہ جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے سوال کی گیپ کی اس کی وجہ سے جب بیلروس اور رشیہ کے جانب سے جنگ کی وارننگ دی جاتی ہے تو سوال کی گیپ وہ علاقہ ہے وہ کوریڈور ہے یہاں پر جو سکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ الیٹ ہو جاتی ہے اب اس طرح کی ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں کہ سوال کی گیپ کی جانب لیتھوینیا نے بھی فوجیں بھیج دی پھر پولینڈ نے بھی بھیج دی کلیننگریڈ آل ریڈی بہت زیادہ مضبوط ہے اور یہاں پر سکیورٹی ٹوینٹی فور سیون ہائی الیٹ پر رہتی ہے بلروس کی جانب سے بھی سوال کی گیپ کی جانب فورسز بھیجی گئی ہیں اب ان پانچ ممالک کے علاوہ ایک ملک اور ہے جسے بہت زیادہ ٹینشن ہے اور یہ وہی ملک ہے جو دو دوستوں میں نے آپ کو کہانی سنانی تھی فنلینڈ فنلینڈ کے جانب سے جب نیٹو کو جوائن کرنے کا کہا گیا تھا تو فنلینڈ اور سویڈن پکے دوست ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکٹھا نیٹو کو جوائن کریں گے اور ہم یہ دوستی نہیں توڑ سکتے پکی ہے پھر ترکیے کے جانب سے اطراز آئید کیا گیا سویڈن پر کہ سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ کو ہم اپروول نہیں دے سکتے کیونکہ سویڈن کے اندر جس طرح کے واقعات ہوئے قرآن سے متعلق آپ کو میں نے ویڈیوز بھی دکھائیں تو اس کو لے کر ترکیے کے بہت زیادہ کنسنز ہیں ایون کے گزشتہ دنوں پرسوں کی بات ہے کہ جو نیٹو کے چیف ہیں سٹولٹن بگ وہ نیٹو کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد پہنچے انکرا ترکیے کے دارالحکومت اور وہاں پر ملاقات کی ترکیے کے فورن منسٹر سے انہیں منانے کی کوشش کی کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو کی میمبرشپ کو منظور کر لیں تاکہ رشیہ کو ایک سٹرونگ میسج ہماری جانب سے جا سکے لیکن ترکیے کے جانب سے بگ سٹریٹ نو نیٹو کے چیف سٹولٹن بگ کو بھی کہا گیا اب نیٹو کے چیف نے اس دوران فن لینڈ کی منت کی تھی کہ بھائی جان اگر سویڈن کی نیٹو کی میمبرشپ کو اپروو نہیں کر رہا ترکی اپروول نہیں دے رہا تو کم از کم آپ تو ترکی اگر آپ کو آنے دیتا ہے تو آپ نیٹو کا بلوک جوائن کر لیں تو فن لینڈ کی جانب سے کیا کہا گیا تھا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی فن لینڈ نے کہا تھا کہ جو رومرز ہیں یہ جو افواہیں ہیں کہ ہم بغیر اپنے پکے دوست کے نیٹو کا بلوک جوائن کریں گے تو ہم ان افواہوں کو مسترد کرتے ہیں ہم پکے دوست ہیں اور ہم اکٹھے ہی سویڈن اور فن لینڈ اکٹھے ہی اپلائے کیا تھا اکٹھے ہی نیٹو کے بلوک کو جوائن کریں گے لیکن بیلاروس کی جانب سے یہ جو وارننگ سامنے آئی اور سولکی گیپ کے گرد اس طرح کی سیکیورٹی دیکھنے کے بعد فن لینڈ کیونکہ بارڈر شیئر کرتا ہے رشیہ کے ساتھ اور رشیہ بہت زیادہ اگریشن میں ہیں ولادمر پوتن فن لینڈ کے سٹانس کو لے کر اس جنگ اور یوکرین کی مدد امداد کو دیکھتے ہوئے تو فن لینڈ نے فورا ہیوٹرن لیا اور فن لینڈ کی جانب سے آج یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ترکی ہمیں تو اپروول دے دو کیونکہ ہم تو اٹ لیسٹ جس طرح کی سیچویشن بنتی جاری ہے جس طرح اگر بیلاروس نے اس جنگ کو جوائن کر لیا تو پھر رشیہ ہمیں تو نہیں چھوڑے گا اور ہمیں اس بلوک کے اندر ہونا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے ہمارا دوست ہو ہمارے ساتھ یا پھر نہ ہو تو آنے والے دنوں میں فن لینڈ کو نیٹو کے لیے اپروول دے دیا جائے گا ترکیہ کی جانب سے لیکن سویڈن کی نیٹو کے ممبرشپ جو ترکیہ کے کنسنس ہیں وہ دور ہوئے بغیر ترکیہ نے سٹیٹ فورڈ کہا ایون کہ اب ترکیہ کو کس طرح کے سیچویشن کا سامنا ہے اور اس وقت میں جا کر نیٹو کے چیف نے منانے کی کوشش کی کہ ترکیہ چلو زلزلے میں کھویا وہ ہے تو ترکیہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ چلو چلو جو تم نے کرنا ہے کرو ہمیں یہ سیچویشن جو ہے اس کو ریزولف کرنے دو لیکن ترکیہ کی جانب سے اس سیچویشن کے اندر بھی سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ کو بگ سٹریٹ نو کہا گیا اور فن لینڈ کی جانب سے اب ترکیہ کو کہا گیا ہے کہ مجھے جلدی جلدی اس بلوک میں شامل کرو اس سے پہلے کہ بیلروس اور رشیا توورڈز نیٹو ٹیرٹری بڑھنے لگیں اب بہت ایمپورٹنٹ ایونٹ ایک تو ایک سٹارٹ ہوا ہے آج اب اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سٹارٹ ہو چکا ہوگا جو میونک کانفرنس ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جرمنی کے اندر یہ میونک سیکیورٹی کانفرنس ہے جس کے اندر جو سربراہان ہیں مختلف ممالک کے فورن منیسٹرز ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں اور امریکہ سے کیملا ہیرس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ پہنچی ہیں جرمنی یہاں پر یوکرین کے صدر ولادمار زلنس کی بھی ورچول خطاب کرنے والے ہیں اور اس سیکیورٹی کانفرنس پر بھی یوکرین اور رشیا کی جنگ تاری رہے گی اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اس سیکیورٹی کانفرنس کے اندر بھی بات ہونے والی ہے اکیس فیبرری کو روس کے صدر ولادمار پوتن بہت امپورٹنٹ خطاب کرنے والے ہیں اس خطاب پر بھی سب کی نظریں ہیں بائیس فیبرری کو جو بائیڈن کا دورہ ہوگا پولینڈ کا اور چوبیس فیبرری کو اس جنگ کی انیورسری ہے تین مارچ کو جرمنی کے چانسلر اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والے ہیں اور تین مارچ کو یہ دونوں جرمنی اور امریکہ ڈسکس کریں گے یوکرین وار کو کہی سے آگے لے کر چلنے کی ہمارے ریڈ کی ہڈی رہ گئی ہے یا پھر اس جنگ کو یہیں پر بند کر دیا جائے بہت امپورٹنٹ ایونٹس آگے آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا آگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ